دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے قلعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے بھوتیوں کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھوتوں کا گڑھ ہے دوستو راجستان کے الورجلے میں ارہوالی پہاڑیوں کے بیس سرسیرہ ابھائران کی سیما پر موجود ہے بھانگڑ کا قلعہ یہ قلعہ اپنے بھوتیا چرچہ ہوئے گھٹناو کو لے کر پورے دیش میں پرسید ہے ہے قلعہ اپنی بناوات ویس اندرستا سے زیادہ بھوتیا قصو کی وجہ سے چرچہ میں رہا ہے گولا گاؤں کے نزدیک بسے بھانگڑ قلعے میں محل کے کھندر پہاڑیوں کی نچلی ڈھلان پر استحت ہے قلعہ کا تالہ والا چھیتر پیڑوں سے گھرا ہوا ہے اور محل کے پریسر کے بھیتر ایک پرکرتیگ جلدھارا تالہ میں گرتی ہے قلعے کے پریسر میں بھوتیا انبہو کی چرچہ اور گھٹناو کے ڈر کی وجہ سے اب گاؤں اس قلعے سے بہت دور ہو گئے ہیں دوستو اس قلعے کا اتیاس بہت ہی پورانا ہے بھوتیا گھٹناو کے لیے پرسید اس قلعے کا نرمان ورس 1533 میں آمیر کے راجہ بھگونت داس نے اپنے دوسرے بیٹے مادو سنگھ کے لیے استحابیت کیا تھا مادو سنگھ سمرات اکبر کے جنرل مان سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا مادو سنگھ نے اسے ورس 1613 اسوی میں اپنا نوازستان بنا لیا تھا مادو سنگھ کے بعد اس کے پوتر چھتر سنگھ نے یہاں کے ساسن ویوستہ کو اپنے نینٹرن میں لے لیا اور ساسن کرنے لگا تھا ورس 1722 اسوی میں اسی ونس کے ہری سنگھ نے یہاں کے ساسک کی گڑی بھالی جس کے ساتھ ہی بھانگڑ کی چمک دھیرے کم ہونے لگی چھتر سنگھ کے بیٹے عجب سنگھ نے بھانگڑ کے سمی پستھی تھی عجب گڑ کا نرمان کروایا تھا تو بھانگڑ کے اتحاس کے انصار یہ قلعہ اپنے نرمان کے بعد قریب تین سو ورسو تک آباد رہا اور کئی لڑائیاں دیکھی اس کے اندر لگ بھگ دس ہجار لوگ رہا کرتے تھے تو اس قلعے سے جڑی ایک قانی بہت ہی پرچلی تھے کہانی کے انصار اس قلعے کی ایک راجگماری رتناوتی پر ایک تانتریک سندھو سے وڑا کا دل آ گیا تھا اور اس نے راجگماری کو حاصل کرنے کے لیے تنتر منتر کا سہارہ لیا جس کا راجگماری کو پتا چل گیا اور اس تانتریک کو اس کے لیے مرطی کی سجا دی گئی تنتریک نے مرنے سے پہلے اس قلعے کے لوگوں کو سراب دیا اس کے قارن یہ قلعہ اور اس میں رہنے والے سبھی لوگ سرابت ہو گئے اس قانی کے انصار تانتریک کی متیو کے بعد حجبگڑ اور بھانگڑ میں گھنگور ید ہوا تتھا قلعے میں رہنے والے سبھی لوگ اور راجگماری رتناوتی مارے گئے ایسی معنیتہ ہے کہ آج بھی اس قلعے میں مرنے والے لوگوں کی آتما امتی ہیں اور چیتی رہتی ہیں بھانگڑ قلعے کے اندر یا آس پاس رہنے والے لوگ ویتانتری کو دوارہ بھوت پریت جیسی ڈٹنائے دیکھے جانے کے دعوے کے بعد بھارہ سرکار نے سورج ڈھننے کے بعد اس قلعے اور آس پاس کے چھیتروں میں لوگوں کا پرویس ورجت کر رکھا ہے دوستو بھانگڑ کے اس قلعے کے رہشے کو سمجھنے کے لیے کئی بار ویگیانی کو پیرا نورمل ایکسپرٹ بدھی جیویوں نے یہاں پر بھوڑ ہوجبین کی لیکن وہ اس کے رہشے سے پردہ نہیں اٹھا سکے موسیقی